اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظیفہ پابر چینل میں آج ہم آپ کا فیر سے ساکت کرتے ہیں جو لوگ پیسے سے پریشان ہیں دولت ان کے پاس نہیں ہے پیسہ نہیں ہے گریبی ان کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے کرزہ سر سے اوپر لکل گیا ہے کرزہ اتنا ہو گیا کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو کرزے والے آپ کی گھر پر آکا کر آپ کو روز گاریاں دے رہے ہیں کرزے والے آپ کو راستہ میں گھیر رہے ہیں دشمن آپ کے بن چکے ہیں پیسہ ہے نہیں اگر آپ بیمار ہو تو بیماری میں آپ علاج کہاں سے کراؤ کیونکہ جب پیسہ ہوگا تب ہی ہم اچھے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں اچھا علاج کرا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو دولت حاصل کرنے کے لیے ایک بہتی پیارا وظیفہ بتانے چاہ رہا ہوں اس وظیفے کو ہم نے آپ کو ہندی میں بتایا ہے تاکہ ہمارا ہر بھائی بہن اس وظیفے کو کر سکے پہلے تو آپ پانچ گیوں کے دانے اپنے پاس رکھ لیجئے گا اپنے گلے میں سے نکال کر جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہو جو عمل میں آپ کو جو وظیفہ میں آپ کو بتانے میں جا رہا ہوں اس کا آپ پرنٹ لکلوا لیجئے گا آپ جہاں پر پیسے رکھتے ہو وہاں پر آپ کو یہ سورے کوسر لکھ کر آپ کو اپنے پیسے کے پاس رکھ دینی ہے آپ اتنی میند سے پیسہ کماتے ہو اور جیسی مہینے کی تاریخ آئی پہلی تو آپ کو پیمنٹ ملا آپ پیسے ملے اور وہ پیسے پانچ منٹ میں ختم ہو گئے آپ بیسی کی بیسی پریشان ہو آپ کریں تو کریں کیا اب ہم پچیس دن یا چھبے دن کیسے کر کے کٹیں اب پہلی تاریخ کو ہمیں سہلی ملے گی آپ پیسے ملیں گے تو دولت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کرزہ بھی بہت لے رکھا تھا کرزے بالے پریشان کر رہے ہیں پیسہ آپ کی خود کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو دولت حاصل کرنے کے لیے مالدار ہونے کے لیے دولت مند ہونے کے لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے گھر میں پیسے کی برکت ہوگی پیسہ ہی پیسہ ہوگا جہاں بھی آپ ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ وہاں سے آپ کو پیسہ ملے گا ایسے راستے کھول جائیں گے پیسہ حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے یہ عمل وشواس یقین بھروسے کے ساتھ آپ ضرور کیجئے گا اگر آپ یقین رکھتے ہیں اس عمل پر تب ہی آپ کو اس عمل میں کامیابی ملے گی جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہندی میں اور انگلیش میں آپ کو لکھا ہوا دیکھ جائے گا اگر آپ سے لکھ نہ ملے پڑھ نہ ملے تو آپ اس کا عشقین شورٹ لے کر نکال لیجئے گا جس تجوری میں آپ پیسے رکھتے ہو جہاں گلے میں پیسے رکھتے ہو جہاں پر بھی آپ پیسے رکھتے ہو وہاں پر اس صورت کو لکھ کر رکھ دیجئے گا انشاءاللہ اس پیسے میں اتنی برکت ہو جائے گی آپ خرش کرنا چاہو گے تب بھی وہ پیسہ آپ سے خرش نہیں کر ملے گا اتنی برکت ہو جائے گی تیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک یہ چھوٹی والی آپ پڑھ سکتے ہیں تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سورے کوسر جیسے کہ یہ ہندی اور انگلیج دونوں لینگویج میں آ رہی ہے چاہیں آپ اس کو دیکھ کر خود لکھ لیجئے گا اگر لکھ نہ ملے تو اس کا ایک اسکین شورٹ لے کر آپ پرنٹ کرا لیجئے گا سورے کوسر کو آپ کو پچپن بار پڑھنا ہے اس کے بعد تین بار جو شروع میں درود پاک پڑھنا تھا وہی درود پاک آپ کو لاسٹ میں پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ کو تین دن تک کرنا ہوگا تین دن تک آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے پیسہ ہی پیسہ آپ کے پاس ہوگا دولتی دولت ہوگی آپ کے پاس کرسہ آپ کے سر سے اتر جائے گا یہ عمل آپ کو چھے بجے کے بعد کرنا ہے دھیان لکھنا ہے اس بات کا یہ عمل آپ کو چھے بجے کے بعد کرنا ہے یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے دولت کو حاصل کرنے کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جہاں آپ پیسہ رکھتے ہو وہاں پر اس صورت کو لکھ کر رکھ دیجئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ پیسہ ہی پیسہ آپ کے گھر میں ہو جائے گا قریبی ختم ہو جائے گی جس سے آپ نے پیسہ لیا اس کا پیسہ بھی آپ کے پاس سے نکل جائے گا آپ کا کردہ بھی اوتر جائے گا آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس عمل سے یہ ماں سوچے گا کہ دولتی دولت ملے انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی ہر دعا انشاءاللہ آپ کی اس عمل سے پوری ہوگی تو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے آپ نے جو پانچ گیوں کے دانیں لیے تھے ان پر بھی آپ کو سورے کوثر پڑھ کر دم کر دینا ہے دم کا مطلب ہوتا ہے کہ فوق دینا ہے جب آپ گیوں کے پانچ دانوں پر جب پڑھ کر فوق دے تو آپ کے مٹورے میں یا پھر کہیں گھر میں گلے میں لگا ہے تو اس میں لے جا کر ڈال دیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گلے میں بھی برکت ہوگی آپ کے گھر کے پیسے میں بھی برکت ہوگی آپ کی پریشانیاں گھر کی ختم ہو جائیں گے جادو گھر کا ختم ہو جائے گا بیمانیاں گھر کی چلی جائیں گے ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بائی بین بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں تو صرف آپ کے ایک لائک سے ہمارے دوسرے بائی بین اس عمل کا فائدہ اٹھا سکتے آپ کے ایک لائک سے تو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے بائی بینوں تک یہ وظیفہ یہ عمل پہنچ سکے لائک کر کے ضرور جائیں اس ویڈیو کو اگر آپ چاہتے ہیں یہ ویڈیو شیئر کرنا کسی کے ساتھ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں جاتے ٹیم پر ایک بار میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیے گا تاکہ ہمارے دوسرے بائی بین بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ